بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس تڑیوی ویلڈ ڈسکس آباؤڈ براسینو سٹیرائیڈز براسینو سٹیرائیڈز یا جنہیں براسینز بھی کہتے ہیں یہ سٹیرائیڈز کا ایک ایسا گروپ ہے جو پلانٹس میں سپیشلی ان کی سٹیمز میں گروت پروموٹنگ ایکٹیویٹی شو کرتا ہے اور ان کو براسینز کیوں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو جب آئیسولیٹ کیا گیا تو براسیکا نیپس جو کہ مسترڈ کا نام ہے براسیکا نیپس کے پولن گرینز جن کو بی نے کلیکٹ کیا ہوا تھا ان پولن گرینز سے ان کو آئیسولیٹ کیا گیا ان نائنٹین ہنڈرینڈ سیونٹی نائن تو فرسٹ ڈسکوری کیونکہ براسیکا سے ہوئی اس لئے ان کا نام جو ہے وہ براسینز رکھا گیا اس کے علاوہ بعد میں دیکھا گیا کہ پلانٹ کینگڈم میں باقی پلانٹس میں بھی موجود ہیں براسینو سٹیرائیڈ ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو کیمیکل سٹرکچر ہے وہ انیملز میں موجود سٹیرائیڈ ہارمون سے ریزیمبل کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کو سٹیرائیڈ براسینو سٹیرائیڈ کہا جاتا ہے مور دن سکسٹی براسینو سٹیرائیڈ have so far been identified from different parts of plants جن parts سے ان کو identify کیا گیا ہے اب تک ان میں پولنز، سیڈز، لیوز، سٹیمز، روٹس اور فلاورز شامل ہیں پلانٹس میں جب یہ موجود ہوتے ہیں تو بہت ہی کم کنسنٹریشن means micromolar کنسنٹریشن میں بھی اپنی biological activity شو کرتے ہیں سب سے زیادہ جو commonly پایا جاتا ہے براسینو سٹیرائیڈ اس میں ہے براسینو لائیڈ براسینو لائیڈ جو ہے یہ پلانٹس میں زیادہ commonly موجود ہوتا ہے اور اس کا جو structure ہے chemically وہ resemble کرتا ہے insect molting hormone act disone سے یہاں پر اس کا structure دکھایا گیا ہے اس میں یہ six coordinate ring structure دکھایا گیا ہیں یہ five coordinate structure ہے اور یہ جو ہیں یہ half cyclic structures ہیں تو یہ overall جو structure ہے یہ براسینو لائیڈ کا ہے بایو سنثیز آب براسینو سٹیرائیڈ براسینو سٹیرائیڈ کی سنثیز ہوتی ہے ایک کمپاؤنڈ سے یا ایک سٹی رول سے جس کو کمپیسٹی رول کہا جاتا ہے اب کمپیسٹی رول جو ہے یہ carbon 28 molecule ہے اس کمپیسٹی رول کی پہلے ہوتی ہے reduction اور بعد میں کئی اس کے oxidation کے steps ہوتے ہیں پھر in the end براسینو سٹیرائیڈ جو ہوں وہ synthesize ہوتے ہیں approximately 12 steps میں یہ اپنی synthesis complete کرتے ہیں تو first جو اس کا initial step ہوتا ہے reductive step reduction جس میں یہ کرتے ہیں اس کے لئے enzyme جو ہے وہ d,e,t,2 استعمال ہوتا ہے اور جب oxidation ہوتی ہے oxidation کے آگے کئی steps ہوتے ہیں اس میں enzyme c,p,d جو ہے یہ involve ہوتا ہے جو کہ carbooxy peptidase d کہلاتا ہے اب کمپیسٹی رول جس سے ہم نے کہا کہ براسینو سٹیرائیڈ کی synthesis ہوتی ہے تو کمپیسٹی رول خود کس سے بنتا ہے یہ ایک triterpene sequaline سے derive ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک simplified biosynthetic pathway دکھایا گیا ہے جس میں یہ کمپیسٹی رول جو کہ اس کا initial reactant ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ اس کی سب سے پہلے d,e,t,2 enzyme جو ہے اس کی reduction کرے گا reduction سے convert ہو رہا ہے انٹو کمپیسٹینول یہاں پر reduction کے بعد hydrogen دیکھیں دکھائی گئی ہے اس کے بعد یہ convert ہو رہا ہے انٹو cathosterone next اس میں دکھائی گا cpd enzyme involved ہے جو کہ اس میں oxidative steps کو catalyze کرے گا اور یہ اس میں convert ہو رہا ہے تیاسٹیرون میں اور اس کے بعد finally جو ہے یہ several oxidative steps کے بعد یہ convert ہو جاتا ہے انٹو brasinolite transport of brasinoliterides plants میں brasinoliterides کی جو transport ہے وہ دیکھا گیا کہ یہ long distance transport بھی show کرتے ہیں اور ان کا جو direction ہے flow کی وہ ہے from base to the tips means acropital direction میں یہ transport جو ہے اپنی show کرتے ہیں next is signal transaction کس طرح سے یہ plants میں signal transduce کرتے ہیں تو brasinoliterides جو ہیں یہ plasma membrane کے اوپر موجود ایک co-receptor complex بنتا ہے اس کے ساتھ یہ جو ہیں یہ وائنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی activity show کرتے ہیں اب یہ جو co-receptor complex بنتا ہے وہ کن سے مل کے بنتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں co-receptor complex میں ایک اس میں ہوتا ہے brasinoliteride insensitive one جس کو بی آر آئی one کہتے ہیں اور دوسرا اس میں ہوتا ہے بی آر آئی one associated receptor kinase one جس کو بی اے کے ون ابریوییٹ کیا جاتا ہے تو یہ دونوں مل کے ایک co-receptor بناتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی آر آئی one بی اے کے ون یہ دونوں آپس میں مل کے co-receptor complex بنا رہے ہیں جب brasinoliteride موجود ہوتے ہیں اس صورت میں brasinoliteride co-receptor complex کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں بی آر آئی one acts as a kinase but in the absence of brasinoliteride its action is inhibited by another protein بی آر آئی one kinase inhibitor one بی آر آئی one کا kinase activity کا inhibitor ہے اس کو بی کے آئی ون کہتے ہیں اب اس کا جو رول ہے بی آر آئی ون کا یہ kinase enzyme ہے اور یہ phosphorylation یا پھر transcription میں involve ہوتا ہے لیکن جب cell میں بی کے آئی ون موجود ہوگا اور وہ اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا جب brasinoliteride ہم کہتے ہیں کہ absent ہوتے ہیں پلانٹ میں brasinoliteride موجود نہیں ہے اس صورت میں بی کے آئی ون جو ہے وہ بی آر آئی ون کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بی آر آئی ون اور بی اے کے ون کا آپس میں کمپلیکس نہیں بن پاتا جبکہ جب brasinoliteride موجود ہوں گے اس صورت میں یہ دونوں آپس میں کمپلیکس بنا لیتے ہیں اور بی کے آئی ون جو ہے یہ ریلیز ہو جاتا ہے یہ انہیبیشن کمپلیکس بی کے آئی ون is ریلیز اور بی اے کمپلیکس بی بی جب براسینoliteride موجود ہوں گے اس صورت میں ہم نے کہا کہ کو ریسپٹر کمپلیکس بنتا ہے بی آر آئی ون اور بی اے کے ون کا پھر براسینoliter ان کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں تو ہوتا کہ یہ جو انہیبیٹر پہلے انہیبیٹ کر رہا تھا بی آر آئی ون کو تو جب براسینoliteride آئے تو اس صورت میں کمپلیکس بن گیا اور بی کے آئی ون جو ہے یہ ریلیز ہو جائے گا اب یہ بی آر آئی ون کو انہیبیٹ نہیں کر پائے گا اور اسی کے ساتھ ایک تو بی کی آئی ون انہیبیٹر ہے دوسرا اس میں بی آئی این ٹو جو ہے یہ بھی انہیبیٹر اس میں موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ ٹرانسکرپٹر فیکٹرز کو روکتا ہے ان کی ایکٹیوٹی کو روک رہا ہوتا ہے تو بی آر آئی ون کیا کرتا ہے یہ بی آئی این ٹو کو اپنے ساتھ اٹیج کر لیتا ہے بائنڈ کر لیتا ہے تاکہ بی آئی این ٹو جو ہے وہ ٹرانسکرپٹرز کو انہیبیٹ نہ کرے اور ٹرانسکرپٹرز سٹارٹ ہو جائے بی آئی این ٹو انہیبیٹر ہومولوگز انہیبیٹ سیفرل ٹرانسکرپٹرز فیکٹرز بی آئی این ٹو بی آئی کون نے جب کمپلیکس بنایا تو انہوں نے اس انہیبیٹر کو ریلیز کر دیا بی کے آئی ون کو جس کی وجہ سے یہ انہیبیٹ نہیں کر پایا اور براسینو سٹیورائیڈ اس کے ساتھ اٹیج ہو گیا اور جیسے براسینو سٹیورائیڈ اٹیج ہو گیا ایک تو یہ انہیبیٹر ریلیز ہو گیا دوسرا انہوں نے دوسرا جو انہیبیٹر تھا بی آئی اینڈ جس نے ان ٹرانسکرپشن فیکٹرز کو روکا ہوا تھا ان کے ساتھ بائنڈن کر کے ان کی ٹرانسکرپشن کو آگے پروسس کو روکا ہوا تھا تو انہوں نے کیا کیا بی آئی اینڈ کو اپنے ساتھ اٹیج کر لیا بائنڈ کر لیا جس کی وجہ سے یہ جو ٹرانسکرپشن فیکٹرز ہیں یہ ریلیز ہو گئے اور یہ ٹرانسکرپشن فیکٹرز جو آگے ٹرانسکرپشن کریں گے اور پھر ڈیولپمنٹل پاتھ فیز میں جو ہے وہ رول پلے کریں گے فیزلوجیکل ایفیکٹس اب یہ جو براسینو سٹیرائیڈز ہیں یہ پلانٹس میں کس طرح کے ایفیکٹس جو کرتے ہیں ان میں جو پرومینٹ ایفیکٹس ہیں اس میں ہے سیل ایکسپینشن اور سیل ایلونگیشن کہ سیل کا والیوم ایکسپینڈ کرتے ہیں یا ان کی ایلونگیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ سیل ڈوین یا سیل وال ری جنریشن میں بھی ان کا کچھ رول ہے پھر ویسکلر ٹیشیوز کی ڈیفرنسییشن میں بھی یہ اپنا رول پروموٹ کرتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے اس کے علاوہ ٹیشیو کلچر سیل میں جو ڈائن ٹیشیوز ہوتے ہیں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا جن کو پروپر نیوٹریشن نہیں مل پاتی تو ان میں ان ڈائن ٹیشیوز میں سینی سنس کو ایکسل ریٹ کرتے ہیں لوس آف کلورو کو ایکسل ریٹ کرتے ہیں can provide some protection to plants during chilling and drought stress اس کے علاوہ chilling low temperature کے دوران یا پھر drought stress کے دوران یہ پلانٹ کو protection بھی پروائید کرتے ہیں روٹ کی گروہ کو یہ انہیبیٹ کرتے ہیں اور گریوی ٹروپیزم کو یہ انہانس کرتے ہیں گری ہرٹی کلچرل crops کے حوالے سے کچھ ان کا رول زیادہ نمائی ہے بیسٹ اون ایکس تنسیو ریسرچ براسین ڈیرائیڈ has the ability to improve the quantity and quality of ہرٹی کلچرل crops and protect plants against many stresses that can be present in the local environment تو جو بھی ہرٹی کلچر plants ہیں جو گارڈن crops کے حوالے سے جن کو جانا جاتا ہے تو ان crops میں کسی بھی طرح کے stress کو جو اس environment کی طرف سے ہو سکتا ہے water stress ہے تو اس stress کے خلاف یہ resistance پروائیڈ کرتے ہیں پلانٹ میں اور اس کو protect کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو plant strengthening substance بھی کہا جاتا ہے اور یہ نیچرلی طور پر پلانٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں against the desiccation یا against the stress تو یہ pesticides کی نسبت کہیں زیادہ favorable ہیں کیونکہ pesticides جو وہ chemical کی فارم میں اپلائی کے جاتے ہیں جبکہ یہ نیچرلی اگر پلانٹ میں موجود ہیں تو